امرار خان کو انشاءاللہ نسل منڈلہ ثابت ہوئے گا ایم کی ایم زندہ بار بزرمان صاحب کو اتنی ہی ایم ایت دینے چاہیے جتنے وہ ہمیں دیتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبترائب نہیں کیا چینل کو سبترائب کر لے اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل میڈیا اور میں ہوں آپ کا میرے بان شکیل سکیل آج میں مجود ہوں کراکی شہر کے علاقے تعلق پور پر جہاں ہم عوام کی رائے جانیں گے کہ وہ آئیں گا دو ہزار چوبیر کو انتخابات میں اپنا بورٹ کس سیاسی جماعت کو دیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبترائب نہیں کیا چینل کو سبترائب کر لے اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو اگر آپ نے ہمارے خان کو پیٹی آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے جو لوگ ہیں ان کو دیکھ لیا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے یا آئیں تو ان کے جو معاملات ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں عوام کے لیے فائدہ ہو سر ہم تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیں گے ملک کے لیے تو کوئی بھی نہیں سوچتا نا عوام کے لیے سوچتا ہے ہر بندہ اپنا جو بھی آتا ہے سیڑ پر اپنا ہی سوچتا ہے مہنگائی دیکھیں کہاں جا رہی ہے ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آرہا گریب تو گریب ہوتا ہی جا رہا ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے ایمک ایم بشروع سے اسی کو پسند گیا ہے ہم جماعت اسلامی کے ووٹ دیں گے کیونکہ وہ کام کرتی بھی نظر آرہی ہے اس کے علاوہ کوئی پارٹی کام نہیں کرتی عمران خان کے ساتھ تھا وزہ کوئی خاص نہیں ہے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی اگر کھڑی ہو گئی تو پی ٹی آئی کو دیں گے بلکل عمران خان کو ووٹ دینا چاہیں گے اور پی ٹی آئی کو جو ملک کے لیے اپنے وہاں پر اپنے مقصد کے لیے ملک کے مقصد کے لیے گار اندر ہے تو کیوں نہیں پھر ہم اس کی خاطر اپنے لیے ایک ووٹ نہیں دے سکتا عمران خان کو بس اچھا لگتا ہمارے کو یہ کہ ایمک ایم تھی تو ترکیاتی کام بھی تیزی سے زیادہ تر ہوتے تھے ہمارے کاروبار بھی ارش پہ ہوتا تھا اسی وجہ سے ایمک ایم کو ووٹ دیں گے نون لیگ سے سٹارٹنگ سے ہم تکیس کے بعد ہم نے تیس سال سے اس کو دے رہے ہیں ہم نے کسی کو آیا تو ووٹ نہیں ہے نون لیگ کے علاوہ ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دیا تو اللہ تعالی کا شکر ابھی تک تو کسی کو بھی نہیں دیا اور نہ کسی کو دیں گے کیونکہ نہ پھر پیچھے سے گالی دیں گے سے بہتر ہے کہ کسی کو بھی نہیں دیں کوئی بھی اچھا نہیں ہے پی ڈی آئی پی ڈی آئی سر اس دفعہ جو ہے موڈ نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے جو فیور میں دل نہیں کر رہا کوئی بہتر کوئی انتخاب جو انا ذہن میں آئی نہیں رہا کہ کس کو کیا جائے تو دیکھ رہے ہیں ویسے پرفارمنس کسی بھی صحیح نہیں ہے مگر ہم رہتے گراچی میں تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ میں کسی بھیUNG رہے ہیں کو دے گا جو اچھا لگے کس کو دیں گے جو شئی ہوگا جو ملک کے لئے کچھ کرے گا جو ہر چیز کے لئے کچھ کرے گا کسیب میں ہوگا تو ایک کو دیں گے عمران خان پتنگ میں بہر کریا میں دوں گا پی ٹ Breaking будто آئی ایم اف کا نام لے کر کے ٹیکس پر ٹیکس ٹیکس پر ٹیکس پر ٹیکس پر ٹیکس پر ٹیکس پر ٹیکس پر کر جا رہا ہے تمہارے صحابہ شریف نے کیا کر لیا اور عمران خان نے کیا کر لیا تو دیکھیں ووٹ عمران خان کو دوں گا کیونکہ عمران خان نے جو اس کی کارگازی نزل آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے اسے معاملے چل رہے ہیں تو ہم دو پی ٹی کے ساتھ ہیں ہم دردی پی ٹی کے ساتھ ہیں ہم دردی پی ٹی کے ساتھ ہیں باقی اللہ مالکہ نون لیے کو دیں گے بھائیں وجہ اس کی کہ جو وہ ہمارے لیے بہتر ہے نواز شریف کو آنا چاہیے بات اگستان بس وہ یہ ہماری معجیروں کی پاڑی شریف گروپ سے میری وجہ یہ کہ بیچ میں ایک اچھا دور گزار چکے ہیں وہ حکومت کے اور ابھی دوبارہ آئیں ہو سکتا ہے اچھا مزید کر لیں پی ٹی آئی کو بس یہ ملکی بہت چمات پی ٹی آئی کو اس لیے کہ وہ آنے والے وقتوں میں بہتری لائے گا نا ان کو تو عزمان چکے ہیں تاکہ بند چالیس سال سے میہ صاحب کو نون لے کو انشاءاللہ ایک میہ صاحب ایک اصلی مسلمان آدمی بہترین آدمی پچھلے پہ چتر چیتر سالوں سے میہ صاحب کے تین دبا حکمت آیا ایک سلح میں اس دبا ہم لوگوں نے امران خان کو ہوت دیا ایک امران خان جوئے نا ملک چلانا اس کو نہیں آتے میہ صاحب ترجوبہ کار آدمی ہے ترجوبہ کار آدمی ہے ملک چلانا یہ کوئی علوہ کانا نہیں ہے بائیس کروڑ آوام اور گیارہ کنالی میں زمین اور اسمان گفر کے بائیس کروڑ کا آوام نمائندی کرنا ایک پال کندے پہ رکھنا ہے میہ صاحب بہترین آدمی انشاءاللہ اس دبا ہم نے پکے اہد کیا کہ میہ صاحب اور میہ صاحب انشاءاللہ نسل منڈلہ ثابت ہوئے گا ڈنکے کی چھوڑ پہ پی ٹی آئے کا ووٹ ہے ایمکی ایم ایسی بس دل ہے ہماری اپنی جماعت دل کرتا ہے بس ایمکی ایم کو ووٹ دینے کا اس لئے دیتے ہیں ایمکی ایم زندہ بار نواز شریف کرنشاہ بس اس نے جو کام کیا ہے کچھ ایسے کام ہے اس کے جو ہماری نظر میں ہیں جیسے وہ اس نے موٹر وی بنایا پنجاب کا اس پہ میں نے خود ڈرائیوے کیا میں ڈرائیوے کیا میں ڈرائیوروں کئی باپ میں گھاری لے کے گزروں بہت اچھا لگا اور اس کے اس کے کام جو ازاد کشمیر میں بھی ان کے کچھ ایسے کام ہیں جو انہوں نے بڑے اچھے کام کیا ہے اس وجہ سے مطمئن ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ آئندے بھی ان کو ووٹ دیں گے گریبوں کے لئے وہ بہتر تھے پہلے بھی ان کی حکومت تھی صحیح تھا اور ابھی بھی یہی چاہ رہے کہ نواز شریف آئے ہماری رائے یہ ہے عمران خان نے تو مہنگائی کا طوفان میں کیا گیا ہے نواز شریف ہی صحیح کراچی میں دیکھیں دو ہیں اب پپلس پارٹی اور ایمک ایم اور جماعت اسلامی بھی آئے ویسے پی ٹی آئی تھی لیکن اب وہ تھوڑا پیچھے ہو گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے پپلس پارٹی کوئی پیڈی ایم کو تو دنیا نے سب پاکستانیوں نے آزما لیا سب جتنے بھی تھے ان پہ پہلے اعتماد کیا تھا ہم لوگوں کا دوبارہ کہ وہ سچے مخلص ہیں اور دوسری بات ہے ان کو کبھی آزما نہیں ہے تلکہ انصاب کو اعتماد چکے پیڈی پارٹی کو اعتماد چکے مسلمی نون کو اعتماد چکے آج ایک نئی پارٹی کو ورد دیں گے تو یہ ہی بتاؤں گا پھر نواز شریف صاحب آئیں اس ٹیم کی فائل آپ اٹھال کے دیکھ لیں اس ٹیم مہنگائی کیا کر رہی تھی اور آپ کیا کر رہی ہے اس صاحب سے نواز شریف صاحب صحیح ہے اس دفعہ کوئی مون نہیں ہے کسی سیاس جماعت کو دینے کا کیونکہ ان بارہ جماعتوں نے ملک کا بیڑا گھرک کر دیا تھا نہیں کہ مفاد ختم ہو گئے نا ان کے مفاد ختم ہو گئے تو ایک بچھلے کو برا بھلا کہیں گی بھائی چلو دیتے تو ہم بھائی ایم کیوں کو یہ انشاءاللہ اگر ہوگا تو ہم لیں گے ایم کیوں کو انشاءاللہ ایم کیوں ایم کیوں سے کچھ یہ ہے کہ سہولت ہے کچھ کراچی کے اندر کچھ سہولت عمران خان کو دیں گے اس کا وجہ یہ ہے کہ بس وہ اچھا لگتے ہمیں لیڈر انشاءاللہ پیٹی آئی ہماری چوہائے سے پورا نہیں اترا کس کو ووٹ دے میں زرداری کو دے میں نواز شریف کو دے میں عمران خان کو دے میں جس کو بھی دیتے ہیں ووٹ تو بات تو وہی آ جاتی مہنگائی پہ مہت اسلام کو دوں گا اس کی وجہ ہے ہم مرے گا نا اللہ پوچھے گا تمہاں کو دنیا میں بھیجا ہے تم بوٹ کس کو دیا اسلام کو دیا ہے یا دوسرا کو دیا ہم اس لیے نا میں جمعہ اسلام کو بوٹ دے ہوں گا نواز شریف کو مولانا فضرمان صاحب کو مولانا فضرمان صاحب کو مطلب ہی ایک ان کی جو پسے منظر تاریخ ہوگر کو صاحب صاحب سے جس میں کوئی کرپشن نہیں انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دوں گا بھئی جو حالات چل رہے ہیں انسی حساب سے تو میں کہتا ہوں جمہوریت ہونی نہیں چاہیے پاکستان میں سوڑیے کی طرح بادشاعت آ جائے یہاں چھوڑ جائے سمجھ میں آئی کم از کم ایک قانون تو ہوگا کم یہاں تو قانون ہی نہیں ناظرین ہم نے تاریخ روڑ پر عوام کی رائے جانی کے وہ دو آزار چوبیس آٹھ فروری کے انتخابات میں اپنا وہ کس سیاسی جماعت کو دیں گے تو انہوں نے اپنے ملے جلے رضی عمل کا اظہار کیا اب نیکس ٹائم جب میں آپ کے ساتھ آوں گا تو کسی کراچی شہر کے کسی نئی علاقے کی اندر ہم عوام کی رائے جانیں گے کہ وہ دو آزار چوبیس کے انتخابات کس سیاسی جماعت کو اپنا بوٹ نہیں سیاسی پوائنٹ کو سبکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے